جاری تھی وہ اب ملتوی ہو گئی ہے دوبارہ سے جان لیتے ہیں آسیہ کوسر سے آسیہ سماعت اب ملتوی ہو گی ہے کیا دلائل اور کیا رماغ سامنے آئے ہیں لطیف کوسہ کی جانب سے آج جو وکیل تھے ان کی جانب سے رماغ دلائل دیئے گئے ہیں اور اسی کے اردگرد ساری سماعت لطیف کوسہ کے دلائل کے دوران ہی آج کی سماعت گزری ہے اسی کے دلائل دیئے گئے جس پر جزیز کی جانب سے جو ہمیں سوالات بھی گئے ہیں لطیف کوسہ کی جانب سے جو ہے عدالت بھی بتایا گیا ہے کہ ملک پہ چار ہزار مشکوک افراد کو جو ہے وہ کرفتار کیا گیا ہے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی عدالت نے کہا کہ میں ان ملزمان کی مائنگی نہیں کرتا تو مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے ملٹی ایکٹ کے تحت جو وہ چیلنج کیا ہے یا نہیں کیا سلمان اکرم راجہ بھی عدالت میں چونکہ موجود ہے ان کی جانب سے بھی عدالت میں یہ کہا گیا کہ ہم نے بھی ایک ترخواست ہے کہ سپریم کورٹ میں ہماری دکواست پر نمبر لگ چکا ہے جسیس آئیشہ مالک کی جانب سے ریمارک دیئے گئے کہ کیا وہ فیصلے چیلنج ہو سکتے ہیں جس پر لطیف کوسہ نے بتایا کہ کس کی حمد ہے کہ وہ چیلنج کرے پوری ایف آیار پڑھ لیں کہیں ملٹری ٹائل کے رولز کا اطلاق نہیں ہوتا ہے جسیس یایہ فریضی کی جانب سے یہ ریمارک دیئے گی کہ پرابلم یہ ہے کہ آپ نے دکواست پر چیزیں لگائی ہیں وہ مکمل نہیں ہیں نتیف کوسہ نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ میں اور اعتزاز ایسن ملزم تو نہیں ہیں ہم پچیس کروڑ عوام کی جو ہیں وہ فکر کر رہے ہیں اور اسی کی فکر میں یہاں پر رہے ہیں جس پر جسیس یایہ فریضی کی جانب سے یہ ریمارک دیئے گئے کہ ملک بھر سے کتنے لوگوں کو ملٹری ٹائل کے لیے بھیجا گیا جس پر عدالت کو یہ بتایا گیا کہ کسی جگہ سے دست اور کسی جگہ سے پیس ملزمان کو جو ہے وہ گریفتار کیا گیا اور ملزمان کو ٹائل کے لیے بھیجا گیا ہے جسیس یایہ فریضی نے ریمارک دیتے ہوئے کہا کہ آپ عمومی نویت کے جو دلائل ہیں وہ دے رہے ہیں اور آپ نے صرف قانون کو چیلنج کیا ہے اس پر تو عدالت پہلے ہی جو ہے وہ فیصہ دے چکی ہے اسی دوران عدالت میں لطیف قوسہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ بہترین جدیس ہیں جو کر چیف جسیس سے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ آپ ہمیں شرمدہ کریں اور ساتھ ازاد انہوں نے جسیس منصور علی شاہ کو تبکی بھی دی جسیس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا ایٹی سی میں ملزمان کی ملٹری کوٹس حوالگی سے پہلے کوئی بحث ہوئی تھی اور ساتھ ازاد جسیس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ بھی پوچھا گیا تو کیا پروسیکیورشن ڈیپارٹمنٹ نے پیسے کوئی چیلنج نہیں کرے گی جس پر لطیف قوسہ کی جانب سے جو ہے وہ عدالت کو بتایا گیا کہ کہیں جگہوں پر نہ ملزمان عدالت میں موجود تھے اور نہ ہی ان کے وکیل موجود تھے انہوں نے یہ بھی عدالت کو بتایا کہ میرا کیس یہ ہے کہ پرائیوٹ لوگوں کا کیس ملٹری کوٹس میں نہیں سنا جا سکتا جسیس منیب اکثر نے بھی ریمارک دیے گی کہ آپ اوفیشل سیکرٹ ایکس کی ایٹی سی میں چلا سکتے ہیں جس پر عدالت کو بتایا گیا کہ جی بالکل ایٹی سی میں اس کیس کو چلایا جا سکتا ہے جس سے سائشہ ملک نے سیویلین کی حوالگی کے حوالے سے بات کیا اور انہوں نے کہا کہ سیویلین کی حوالگی تو ایسے نہیں ہو سکتی میلٹری کوٹس کو تو حوالگی کیا کہ اپنے افراد کی جو ہے وہ ہو سکتی ہے عدالت نے اب زمان سے وہ کل تک ملتوی کر دی ہے جس سے بڑے اہم دیماغ دی ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ میلٹری کوٹس کے خلاف اپیل کا حق نہیں ہوتا آپ کہہ رہے ہیں کہ میلٹری کوٹس کا پیسہ پبلک نہیں ہوتا اس کی وجوہات واضح نہیں ہوتی آپ آگے چلیں اور دلائل ختم کریں جس پر جسٹس آشویلین سے یہ بھی کہا کہ آرمی ایکس تو آرم پورسز میں کام کرنے والوں کے مطالعے ہیں ٹھیک اب جو سماعت ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے بہت شکریہ آسیا کوثر ہمیں بڑا تفصیلاً اس سارے معاملے پر جو دانتی کاروائی تھی اس پر اپڈیٹ کر رہی تھی آپ کا بہت شکریہ